میں نے اپنے بھائی کو سلام کیا میرے بھائی نے جواب نہیں دیا پوچھو کہیں وہ نراز تو نہیں میں اس سے معافی مانگنے کے لئے تیار ہوں کہا عثمان تُو نے اپنے بھائی کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا کہا میر الممینین میں نے اس کا سلام سنا ہی نہیں سنتا تو کیوں جواب نہ دیتا کہا پریشان لگتے ہو کہا پریشانی یہ ہے نبی فوت ہوگے ایک سوال دل میں پیدا ہو رہا ہے سوچتا ہوں کس سے پوچھوں کہا کیا سوال ہے کہا جب قیامت کے دن اللہ پکڑے گا غیز و غزم میں ہوگا جہنم سے چھپکارہ کیسے نصیب ہوگا فرمایا فکر نہ کر یہ سوال میں رضو اللہ سے کر چکا ہوں کہا اللہ کی نبی نے کیا کہا فرمایا وہ کلیمہ اللہ تیارد دوحالا عبی جو کلیمہ لا الہ دلالہ میں نے ابو طالف چچا پر پیش دیا تھا فہی آلہو نجات مال لیتا تو یہ جہنم سے نجات ننجات لیکن سوچئے بھائی نے سلام کیا جواب نہیں ملا دل صاف تشیشے کی تا فورا جا کے اس مشکل کو حل کروانے کی فکر لاحق ہو کہ یہ حال میرے اور آپ کے دل کا بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہر سو بار بارے دن اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں چاہتے ہو کہ عمل قبول ہو جائے دو انسانوں کی عمل سائیڈ پر رکھ دیے جاتے ہیں نہ مشرق کے قبول ہوتے ہیں اور نہ اس مسلمان کے جو دوسرے مسلمان سے نراز ہو اور نرازگی تین دن سے بڑھ چکی ہے بول چال تین دن سے زیادہ منقصے ہو چکی ہو کسی سے نراز ہو مسلمان کو حق نہیں دوسرے بھائی سے تین دن سے بڑھ کر قطع کنامی کریں ہم یہ سارے کام کیوں کرتے ہیں نمازیں کیوں بڑھتے ہیں جنت کے لئے حج کیوں کرتے ہیں جنت کے لئے ہماری زندگی کی ساری سوچ جنت ہے آؤ جنت میں جانے کا بڑا آسان طلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں فرمایا دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو دو مسلمانوں میں اختلاف ہو ایک حق پر ہے ایک باطل پر ہے حق والا جھگڑا مٹانے کی غرض سے حق والا جھگڑا ختم کرنے کی غرض سے اپنے حق کو چھوڑ دے کہ تو ٹھیک ہے میری غلطی ہے میں بابی بابتا ہوں مجھے معاف کر دے اور معاملات کو ختم کر لے حسد اور بسک اپنے دل سے نکال دے جو حق والا اپنے حق کو چھوڑ دے محمد کریم فرماسے ہیں میں جنت میں ایک چبوت رہ گی اس کو گھرنٹی دیتا وہ جنت جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی ایک بالش اور ایک روایت میں جنت میں کونہ رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے قیمتی ہے وہ جنت جس کے حصول کے لیے صحابہ دنیا کو قربان کر دیا کر دے ایک شخص نے اگر کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں دیوار بنانا چاہتا ہوں پڑوسی کی کھجور درمیان میں ہے اس کو کہو بیچ دے یا حدیہ دے دے آپ نے اس کو کہا وہ نہ مانا آپ نے ترغیب دلاتے ہوئے یہاں تک کہا یہ کھجور دے دے اس کے بدلے میں جنت کی کھجور لے لے ابو دہدہ پاس ہی کھڑے سن رہے ہیں دیکھا وہ نہیں مان رہا کہا یا رسول اللہ صدہ صرف اسی کے ساتھ ہے یا جو کھجور لے دے کہا نہیں جو بھی لے کر دے دے اس کے پیچھے جاتے ہیں کہتے ہیں اے ایک کھجور والے کیا تو ابو دہدہ کے باغ کو جانتا ہے کہا اس سے کون غافل ہو سکتا ہے چھ سو کھجوریں جس باغ میں ہو گمے اور چشمیں جس باغ میں ہو کہا کیا تو راضی ہے یہ سارا باغ لے کر یہ ایک کھجور مجھے دے دے وہ حیران ہو کر دیکھتا ہے کہیں یہ مکر نہ جائے لوگوں کو گواہ بناتا ہے زبانِ حال سے کہتے ہیں تو تو لوگوں کو گواہ بنا رہا ہے کہ کہیں میں مکر نہ جاؤں اور میں یہ سوچ رہا تھا یہ باغ پر بھی راضی نہ ہوا تو میرے پاس اور کیا ہے جو دے کر اس کو راضی کروں اور یہ کتنی آسان جنت ہے دو بھائیوں میں اختلاف ہے دو میں انتشار ہے بول چال بند ہے ایک حق پر ہے ایک باطل پر ہے حق والا اپنے حق کو چھوڑ دے جھگڑا ختم کرنے کی نیت تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی خوش خبری دیکھا کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اپنے دل میں سوئے زن بیدا نہ کرو برے خیالات نہ لے کراؤ بلکہ اس کی کوئی نہ کوئی تعبیل کرو کوئی توجی کرو اور یہاں پر میں بیان کر دوں ماضی قریب کا واقعہ یہ تو صحابہ کی مثال تھی آپ کو حال کی مثال زناتا ہوں سماحت الشیخ ابن عباس رحمت اللہ علیہ سعودی عرب کے مفتی عظم اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے ان کے باغ سے ایک سوالی سوال کرنے آتا ہے شیخ رحمت اللہ علیہ اس کے لئے دو ہزار ریال دینے کا آٹر جاری کرتے ہیں یہ جاتے ہوئے اس دو ہزار میں ایک سیفر کا اضافہ اور کر لیتا اور کیشیئر کی پاس پہنچ جاتا ہے شیخ اس کو اطلاع دے چکے ہیں کہ اس کو دو ہزار ریال دے تو وہ دیکھتا ہے اس کو وہی کھہرا کر آتا ہے شیخ آپ نے کتنے پیسوں کا آٹر کیا ہے کہا دو ہزار ریال کہا شیخ یہ بڑا مجرم ہے اس نے دو کی بجائے سیفر لگا کر بیس ہزار ریال بنا لیے شیخ کہتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں میرا گمان ہے کہ یہ بیچارہ مجبور ہے اس کو بیس ہی ہزار ریال کی مجبوری ہوگی کوئی بات نہیں دے دو سبحان اللہ اللہ ہمارے شیخ کو جنت الفردوس کی عالی مقام اتا فرما کچھ عرصے کے بعد اور جس نے یہ کیا اس وقت وہ ریاض کی ایک بہت بڑی مسجد کا امام بھی ہے اور خطیب بھی ہے اور امام و خطیب شیخ کے اس حمل کے بعد بنا پھر ہدایت کے راستے پہ چلا وہ آیا اٹھارہ ہزار ریال لے کر آیا کہ شیخ آپ نے میرے لیے فلا وقت دو ہزار ریال لکھا تھا مجھے مجبوری تھی میں نے اس کو بیس کر لیا مجھے ضرورت بیس کی تھی اب میں آیا ہوں آپ سے معافی بھی مانتا ہوں اور یہ اٹھارہ ہزار آپ کو واپس بھی کرتا ہوں کہنے لگے بھلے آدمی تو یہ نہ سمجھ کہ تیرے ہاتھ کی صفائی کا ہمیں علم نہ ہوا ہوگا ہمیں تو اسی وقت پتا لگیا کیونکہ کیشیر کو پہلے کہا تھے اس کو دو ہزار تھے لیکن ہم نے یہ سوچ کر یہ سوچ کر تجھے بیس ہزار دے دیئے تھے کہ ہو سکتا ہے تو نے یہ چوڑی نہ کی ہو بلکہ کسی خاص مجبوری کے تحت تو مجبور ہو یہ اٹھارہ بھی تیرہ ہے وہ بیس بھی گئی وہ اللہ سے سامنے ماں بھی مانتا ہے روتا ہے دین کے علم حاصل کرتا ہے اور ممبر و محراب کا وارث بن جاتا ہے یہ مثالیں دور کی مثالیں نہیں قریب کی ہے لیکن ہوتا کم ہے جب دل صاف ہو جب دل میں حسد نہ ہو جب دل میں مبز نہ ہو جب سینے صاف ہوتے ہیں باشرے میں اختلافات ختم ہو جایا کہتے ہیں اپنے اپنے گھروں پہ نگاہ دوڑاؤ اپنے معاشرے پہ نگاہ دوڑاؤ اپنے دوستوں پہ نگاہ دوڑاؤ اپنے کربار میں نگاہ دوڑاؤ اور سب سے پہلے اللہ کہنے والے کو توپیک دے اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدہ کر یہ اختلافات یہ امت تو پہلے ہی زغموں سے چور ہے کہیں یہودیت کے وار ہے کہیں عیسائیت کے وار ہے کہیں شیعیت کے وار ہے کہیں بدل پرستوں کے وار ہے یہ امت تو ٹوٹ رہی ہے اس کو اندر سے اختلافات کی فضا پیدا کر کے مزید برباد نہ کرو بلکہ اتحاد کی فضا قائم کرو اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے جب اختلاف ہو تو اس اختلاف کو اٹھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بیش کرو سوچو اس اختلاف کی بنیاد کیا ہے نرازگی کی بنیاد کیا ہے میں اس کے خلاف اس کے کان بھر رہا ہوں اس کے خلاف اس کے کان بھر رہا ہوں میں اللہ کی شریعت کی کونسی خدمت ادا کر رہا ہوں اور جبکہ قرآن مجھے پہلے منا کرتا ہے وَلَا تِجِسَّةُ سُو پہلے تو بُورا زن نہ کرو سوئے زن نہ کرو باز سوچے ہی گناہ ہوتی ہے اور اگر ذہن میں سوچ آ بھی جائے تو پھر جاسوسی نہ کرو پہلے انسان سوچ اچھا اس کے پاس گاڑی ہے کہاں سے آئی ہوگی نہیں سوچ آئی تنخواہ تینہ دار ریال ہے گاڑی اس نے چالیس ازار ریال کیلئے کیا کرتا ہے یہ سوچ آنے کے بعد اب جاسوسی کا پریڈ ہے دیکھوں تو صحیح سوچوں تو صحیح پلانی تو کرو پتہ تو نگاؤ کیا کیا ہے کہاں فراد کیا ہے کس کا چوری کیا ہے کس کا ڈاکہ مارا ہے اور جب جاسوسی کرتا ہے پھر اگلا قدم کیا ہے اگلا قدم ادھر آؤ ادھر آؤ مجھے پتہ لگی ہے میں نے ساری کاروائی پیچھے سے چیک کروالی ہے یہ فلا جگہ سے یہ کر کے آیا اور یہ کیا ہے یہ غیبت نہ جاسوسی کرو نہ غیبت کرو کیا تم چاہتے ہو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ سوچ کا سب سے چھوٹا گناہ